ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدیت کہتے ہیں آئیے کچھ مزید لوگوں سے جو کہ اس کیس کے ساتھ بہت کلوزری جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروالیتے ہیں جواد حامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سانے امرال چاؤن کے مدعی ہیں بہت اہم شخصیت اس وقت اس کیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم سوالات پوچھیں گے اس کے علاوہ اس سانے میں زخمی ہونے والے ایک اور شخص نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جنہوں نے اس وقت موت کو بہت قریب سے دیکھا ان سے بھی ہم جانیں گے کہ اس وقت کیا حالات تھے اور آج چار سال گزرنے کے بعد وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ تلق حقیقت کس طرح سے وہ فیس کر رہے ہیں ان کی یادیں اور رات کو جب وہ سوتے ہیں کہ کس طرح کی نیم وہ سوتے ہیں نیم آتی بھی ہے یا دپریشن کے مارے انزائیٹی کے مارے نیم نہیں بھی آتی سر مدعی ہیں آپ اس کیس کے تو کس طرح سے چل رہا ہے یہ سلسلہ کس طرح سے یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور جو سیاسی لوگ ہیں جن کو اس کیس میں طلب نہیں کیا گیا اس کیس میں طلب نہیں کیا گیا ان کی جو ہے پروسیڈنگ شروع ہے ان کے بیانات جہاں وہ اب لیے جا رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جی آئی ٹی گہ جانمدار ہے اور ہمیں قانون کے مطابق جو ہے تیسری مردبہ جو اب جی آئی ٹی بنی ہے اب آپ کو یقین آیا کہ ہاں یہ جی آئی ٹی جو ہے وہ قانونی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے اور انصاف پر ممنی جی آئی ٹی بنائی گئی ہے اس سے پہلے تو کوئی جو جی آئی ٹی بنی وہ تو ون سائیڈڈ تھی کیونکہ حکمران خود تھے اور خود انہوں نے جی آئی ٹی بنائی اور انہوں نے آکے جائے وقوعہ کا ویزرڈ ہی نہیں کیا یعنی اس سانحے کو سب سے زیادہ فائدہ تب پہنچا ہے جب پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی ہے ابھی تو وہ ہم دیکھیں گے کہ جو جی آئی ٹی جب اس کا کوئی رزلٹ سامنے گا اس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے تو پاکستان تحریک انصاف سیاسی کزن ہے آپ لوگوں نے دھڑنا دیا اسی حکومت کے خلاف دھڑنا دیا سیاسی کزن ہونے کا آپ کو پاس ٹائٹل ہے تو اس سیاسی کزن نے اس کیس کے حوالے سے آکی ابھی تک کیا معاملت کی وہ دیکھیں اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ جی آئی ٹی بنی ہے اس سلسلے میں انہوں نے مرسا کوپریشن رہا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم سانے مارسوں کا انصاف آپ کو دلائیں گے کیونکہ یہ صرف پاکستان عوامی تحریک کے ہی کارکون نہیں ہے پاکستان کے شہری بھی ہیں نا اس ملک کے شہری ہیں ان کو شہید کیا ہے ان کو زخمی کیا گیا ان کو معذور کر دیا گیا اور وہ ان لوگوں کے انصاف دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس وقت وہ خود جو حکومت تھی خود قاتل تھی خود اس سانے میں ملوث تھی اس لیے کہاں سے انصاف ملتا وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو یہ مدعی ہیں آپ انصاف چاہتے ہیں یا برا چاہتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ قتل و غارت کروائی پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ قتل و غارت شریف رادران نے کہی ان کے کہنے پر یہاں گولی چلی ہم نے یہی استعداد جی ایٹی میں کی ہے کہ دیکھیں اگر وہ کیف منسٹر تھے اس سانیہ کو روک سکتے تھے بارہ گھنٹے یہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ان کی کانتے جن تک نہ رینگی اور وہ نہیں روکا کیا اس کیس میں مدعی نے کوئی ایکسٹرا چارجز بھی لگائے کوئی ایسے بیانات جو کہ ریلیٹ بھی نہیں کرتے تھے لیکن اپنے کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے کچھ نکات نہیں دیکھیں جو مقدمہ درج ہو چکا ہے اور جس بنیاد پر انویسٹیگیشن کی جانی ہے گراؤنڈ ریالیٹی تو وہی ہے لیکن ایک جواد صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے جو جی ایٹی بنی ان میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے بیانات بھی ہوئے غالباً آپ کا بھی بیان ہوا گا تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی تو ریزلٹ جو ہے ابھی تفتیش جو ہے اس کا مقاعدہ فائل نہیں کیا جو انویسٹیگیشن ٹیپ نے تو آپ اس سے مطمن ہیں اگر آپ کو کوئی اطراز ہونے کا خدشہ ہے تو آپ ضرور ہمیں ابھی بتائیں یہ دیکھیں پہلے تو جی ایٹی میں ہمیں بلایا تک نہیں تھا اب تو اس جی ایٹی میں ہمارے تقریباً نائنٹی دو جی ایٹی میں آپ کو نہیں بلایا گیا کسی کو بھی نہیں بلایا گیا ہمارے جو لوگ زخمی ہوئے ان کو نہیں بلایا گیا مجھے نہیں بلایا گیا اس میں تو کس کو سنا نہیں چار سال بعد فرانزک ٹیسٹ ہوا ہے منہاج القرآن کا چار سال بعد وہ آئی ہے ٹیم انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا یہاں لوگوں کے جو چواہد کتھے کیے ہیں مجھے بلایا گیا اور ہمارے پورے نائنٹی کے قریب جو ہے جو زخمی ہوئے جو مرڈر کے گواہ ہیں موقع کے آئی ویٹنس ہیں انجڈ ویٹنس ہیں ان کو سنا گیا تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم یہ شروع تو ہوا جو انصاف ہے میں نے اس طرف پہلا قدم تو ہے جو اس سانے میں زخمی ہونے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی بڑی کلیر کان بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نے استعداہ کیے جی آئی ٹی سے کہ وہ شباز شریف اگر کہتے ہیں کہ جی گولی کا میں نے آرڈر نہیں دیا تو پھر اگر یہاں کسی نے گولی چلائی ہے لوگوں کا قتل عام کیا گیا خون کی ہولی کے لی گئی اس کو آج تک کسی نے پوچھا کیوں نہیں ہے اس وقت تو حکومت میں تھے اس لیے ہمارا یہ کلیم ہے کہ یہ قتل و غارت کروائی شریف برادرہ نے اور انہی کے حکم پہ گولی چلی سوال جواسہ میں آپ سے بڑا ایک اہم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مقدمے کے مدعی ہیں اس وقوعے پہ اس واقعے پہ میں خود موجود تھا اور پہلی جو جی آئی ٹی تھی عبدالرزاق چیما جس کے سرگراتے اس پہ میں بھی گواہ کے طور پہ پیش ہوا اس وقت کے جو سی سی پہ تھے چودی شفیق اور کچھ افسران ایسے تھے پولیس افسران جنہوں جن کو ہم نے دیکھا وہ مقدمے میں آپ نے شامل نہیں کیے کیا وجہ ہے نہیں اس میں اکثر لوگ شامل ہیں کیونکہ یہ اتنا بڑا وقوع ہے اور اس وقت جس وقت یہ صورتیال چر رہی تھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے لوگوں کے جوٹے مقدمے بن رہے تھے ہمیں محسور کیا گیا تھا یہاں سانہ مولٹون جب ہوا اس کے بعد پندرہ دن ہم یہاں محسور رہے ہیں پانی تک نہیں اندر آنے دی خانہ تک نہیں اندر آنے دیا جا رہا تھا پندرہ روز بعد تک چی کہیے مجھے زخمی ہے ان سے بات کرنی ہے آگے تشریف لائے گا اسلام علیکم جی انتیاز آبان کیا ہوا تھا کہاں کیسے زخمی ہوئے تھے کہاں موجود جی اس موقع پر میں ریسپشن میں ناگل قرآن پر موجود تھا اور جو قانونین بیریئر لگے ہوئے تھے اس کا بانہ بنا کر حکومت وقت کی ماں پر پولیس نے وہ ظلم و بربریت کی آپ کو گولی لگی میرے اوپر فائر کیا گیا بچ گئے آپ میرے سامنے فائر کیے گئے اور الحمدللہ بچ گیا لیکن جو آپ نے پکچر بنائی ہے یہ ساری میرے سامنے ساری فائرنگ کو میں نے دیکھا آپ نے آپ کو کیسے سیف کیا جہاں سے ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی کیسے بچ گئے آپ کیسے سیف کیا آپ میں ریسپشن پیچوں کی موجود تھا اور اس وقت پولیس ایک سٹیپ سے آگے آ رہی تھی انہوں نے مرکزی سیکٹریٹ بنائی جل قرآن اور ڈکٹر قادری صاحب کی ریائشگاہ کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک پلاننگ سے ان کی جو پولیس فورسی و ایڈوانس مومنٹ کر رہی تھی اور ان کے جو ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ جو سیبل کپڑوں میں ملبوس تھے وہ ان کو گائے بگائے یہاں کی ریپورٹس دیتے تھے آپ کے اوپر جنہوں نے گولیاں چلانے کی کوشش کی وہ سیبل کپڑوں میں تھے یا پولیس کی وردی میں نہیں کیا آپ نے پوچھا میں نے یہ پوچھا جو گولیاں اس وقت چلا رہے تھے آپ کو گولیاں چلاتے نظر آ رہے تھے وہ سیبل کپڑوں میں تھے یا پولیس کی وردی میں نہیں سیبل کپڑوں میں بھی تھے اور یونی فارم میں زیادہ تھے سیبل کپڑوں میں تھوڑے تھے اور انہوں نے ہر طرف سے جو ہے نا فائرنگ کرتے ایڈوانس ہماری مرکز کی طرف اور ڈاکٹر صاحب کی ریشتہ کی طرف بڑھتے آ رہے تھے جس طرح سے ہم لوگ تھوڑے سے ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر تاہل قادری صاحب اور نواز شریف صاحب کے مازی کے ریلیشن دیکھے تو وہ بہت کلوس تھے اور میاں صاحب کے میاں نواز شریف صاحب کے والد کے ساتھ جو آپ کے سربراہ ہیں تاہل قادری صاحب ان کے ریلیشنز تو بہت کلوس تھے کیا ہوا یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے نا کہ ڈاکٹر صاحب ان کے والد کے اور بڑے قابل احترام شخصیت تھی ان کے خاندان کے لیے پھر ان کی آنکھوں میں یہ خون کیوں اترا یہ سوال ان سے پوچھنے والا ہے ڈاکٹر صاحب نے تو کچھ نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے تو ان کے گھروں کی طرف جا کر کیا وجہ تھی کہ پندرہ جون کو جب یہ واقعہ ہوتا ہے پندرہ جون کو خنم نواز گھنڈا پور اور دیگر آپ کے لوگ جو ہیں جاتے ہیں اور کیا وجہ تھی کہ اس وقت کے حکمران اس وقت کے وزیراعلا اس وقت کے وزیراعظم جو ہیں وہ تارون قادری صاحب کو پاکستان آنے سے روکتے ہیں کیا خوف تھا کیا کرنا تھا دیکھیں جی کہ ڈاکٹر صاحب نے کافلی کے رہنماؤں چودی شجاعت حسین اور چودی پرویجلائی صاحب کے ہمرا لندن میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہیں وہاں ایک اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت کے جو ماورائے آئین اور قانون اقتامات ہیں ان کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے تو جمہوری حکومتوں کے دوران تحریک چلانا یہ اپوسین جماعتوں کا ایک بنیادی آئینی تسلیم شدہ حق ہے انہوں نے جسٹ اعلان کیا تھا کوئی دھرنا لے کے نکلے نہیں تھے صرف اعلان تھا اس اعلان سے جیتے ہیں اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ جیسے ڈاکٹر تاریل قاضی صاحب نہ تو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں آپ کا کوئی سیاسی اجنڈا نہیں تھا تو پھر کیا وجہ کیا تھا کیوں اعلان کیا ہے صاحب بس وہ چونکہ اقتدار ان کی زندگی اور موت اور کھال کی طرح تھا انہیں پتا تھا کہ اقتدار الگ ہوگا تو ہماری کھال الگ ہو جائے گی تو وہ اپنی کھال کو الگ نہیں ہونا دینا چاہتے تھے کوئی بھی ان کی حکومت کے لیے تھوڑی سی بات کرتا تھا اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ایک ایک کر کے اب کیونکہ تیسری مربع جی آئی ٹی بن چکی ہے کتنی دیر لگے گی آپ کو کیا امیر ہے اور کتنے عرصے میں آپ کو اپنے لیے انصاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور آیا انصاف ہوتا دکھائی دے رہا بھی ہے یا نہیں جہاں تک غیر جانبدار جی آئی ٹی کی تشکیل کا سوال ہے تو اس حوالے تک ہمارے موقع کو تسلیم کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کی پنجاب کی حکومت میں کوٹ میں اس بات کو تسلیم کیا کہ نئی جی آئی ٹی بننی چاہیے تھی جہاں تک انصاف کیا آپ نے بات کی یہ بلکل ابتدائی سٹیج ہے ابھی جی آئی ٹی نے اپنی فائنڈ پان سال بعد بھی ابتدائی ہے تو یہ ہمارے نظام سے یہ سوال کیا جانا چاہیے ہمارے جسس سسٹم کو دیکھنا چاہیے کہ جس گھر سے لاشیں بھی اٹھ جائیں انہیں بھی کئی سال تک کئی لگ جاتے ہیں ایف آئی آر درج کروانے میں غیر جانبدار تفتیش کروانے میں یہ سوال اس نظام سے بھی ہے یہ کوئی چوک چراہے پر مرنے والا ڈاکو نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والا سیاہ تھرین سانیہ ہے اور جس کے جو ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کو بھی اتنی دیر لگ رہی ہے تو وہ کیسز جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا یا جن کے پاس کوئی اصروڑ و سوک نہیں ہوتا میں عام شہری کی بات کر رہی ہوں جو چوک پر چراہے پر مر جاتا ہے ہماری جو اف آ 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 رہے ہیں مدعی ہیں کیس کے مدعی ہیں کیس کے ساتھ سیکیوٹی گارڈ اور گن بڑی آپ کے ساتھ ہے کوئی آپ کو دھمکی ہے کسی قسم کا ان کے تھریٹ ہے ہمیں تاکہ کیس کی پروسیجن نہ کر سکے اور اس کی پیار بھی نہ کر سکے بہت سارے تھریٹ آپ کو پتا ہے کس طرح کے وہ لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے ساتھ ہم اللہ کی مدنسر پر چل رہے ہیں یہ تو پھر اپنا وہ کرنا پڑتا ہے بندوبست ہمیں تھریٹ ہے ان کی طرف سے تاکہ کیس کی پروسیجن نہ کر سکے اور ان میں بہت سارے پولیس افسران ایسے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو پولیس افسران اس میں وہ نامزد ملزم ہے ہمارے گواہ وہ کھلے پھر رہے ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں اور اس کو آپ کو سیکیوٹی رکھنی پڑتی ہے ہمارے گھروں میں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں ایون کے ان لوگوں کو پرموٹ کیا گیا ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس کی ہیڈ شیپ میں جو جسیو لاہور تھے جسیو لاہور کیپٹرن اسمان وہ جو ان کی سربراہی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے ان کو آپ دیکھ لیں ان کو مراد دی گئی ہیں جی جی فوڈ اتھارٹی ہیں ان کو آپ ترقی دی گئی ہے اور اس وقت سے پہلے آپ دیکھیں ان کو ساپ پانی میں ملازمت دی گئی یا سولہ لاکھ ربائی ہیں ان کی ترقی لیں لیکن وہ ڈی جی فوڈ تو اس دورے حکومت میں بنے ہیں نا تو کیا ان کو نواز آئیس یہ تسلسل پیچھے سے چلتا آ رہا ہے نا ہماری یہی بیمانڈ ہے مشتاق سخیرہ جو ہیں وہ فاکی ان کو وفاکی کوئی عوضہ دیا مجھ سے بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ اس قتل و غارت کی ساری اس کی نگرانی میں سارا کچھ ہوا ہے ناظرین اس بھی سیگمنٹ میں آپ نے بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ دیکھی ہیں جانی ہیں اور ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب تک جو جی آئی ٹی کی تفتیشات تفتیش ہے یا معاملات ہیں آگے بڑھے ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھے ہیں اور کتنی دیر ہے کہ اس سانے مارل ٹاؤن کو انصاف ملے اس میں کتنی دیر مزید لگ سکتے ہیں اس بات کا اندازہ ہم نے جنتنے سوالات پوچھے ہیں اس سے آپ بہخوبی لگا سکتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد مزید بھی بہت سارے حقائق ہیں باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہے ہمارے ساتھ رہیے